پنجابی میں ایک محاورہ پڑھا تھا مالے مفت دلے برہم یہ دیکھیں مالے مفت دلے برہم چوروں نے بھی عالی قسم کی ٹکنیک لگائی ہے نہ وہ بکروں پر رہم کھا رہے ہیں اور نہ وہ بکروں کے مالکوں پر رہم کھا رہے ہیں اور بکروں کے مالک جناب جو بھی لینے گیا ہیں وہ عالی تھاٹ بارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ سیڈ پر بارہ میں نے اپنے پلیٹ فرم سے آپ کو میسیج دیا ہے کہ بھائی جان اگر اس طرح کے کام ہو اپنے مال کی حفاظت خود کریں مسجد میں بھی جائیں یا کسی جگہ بھی بھی جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت خود کریں اپنے مال کی حفاظت خود کرنی ہے آئیے میرا پاکستان ہے یہاں پہ بڑے ہی فنکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہی شعور والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے شعور انہی راستوں میں استعمال کرنا ہے وہ پہلے یہ سنا تھا کہ ٹرکوں میں سے تربوز کو اتارا جاتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا ایک مندر ٹرک کے اوپر چڑھ جاتا تھا ایک پیچھے کھڑا رہا تھا وہ تربوز پکڑتا ریچے کیج کرواتا رہتا تھا اب بات آگے بڑھ چکی اب بات بکروں تک آگئی ہے داری بات ہے جتنی گربت جتنی بھوک بڑھنی ہے بات آگے تک آنی ہے اور وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب یہ سیاست دانوں کے گھروں تک باتیں آ جائیں گی بہت سارے کرائم جو ہیں ان کے پیچھے بھی سیاست دان بیٹھے ہوتے ہیں بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو کہ کرائم والوں کو ایک حمد دیتے ہیں کرائم کرنے کے اور رات کو جو کرائم کرنے والے ہیں ان سیاست دانوں کو دیروں پہ جا کے پناہ بھی لیتے ہیں یہ بھی آپ کو بات اکتا رہا ہوں تو ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے لیے ایک شعور پھلانا تھا کہ کم زکم جب آپ اپنا سمان لے کے جائیں یعنی کہ آج کل گندم بہت چل رہی ہے تو گندم لے کے جائیں تو پیچھے ضرور بیٹھے کریں آپ ٹرک پہ جا رہے ہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں اپنی گندم پہ بیٹھے فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھے وہ ساری عمر کی کسان کی کمائی ہوتی ہے چھے مہینے کی تو اس سمان کے پاس بیٹھا کریں اب سیزن شروع ہونے والا ایدولہ زہابی آنے والی جلد تو بکروں کا بہت زیادہ مسئلہ ہوگا تو اپنے سمان کی خدافاظت کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ایک اچھا میسیج سمجھ کے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچ چکے اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ میسیج پہنچ سکے بہت شکریہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات